یہ صرف یارویں منائی یارویں منائی کوئی سنت تو نہیں ہے کوئی فرض تو نہیں ہے کوئی واجبت نہیں ہے جس کو آپ نے فریضہ سمجھ رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایشو بنا کر لوگوں سے جمع کرنا پیسہ اور لوگوں کی خدمات حاصل کرنا اس کو ذاتی اپنی تعمیر اور مربوں میں اور ذاتی پرابٹی بنانے میں خرج کرنا یہ غوث پاک سے بددیانتی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑا توحید کا مدرس یہ الگ بات کہ ہم آج اس کے گیرمیاں کھا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں اس کو اس کے نام پر ہم نے اس کی تعلیم چھوڑ دی چائے کوئی پیر ہو چائے کوئی مولوی ہو اللہ کا نام چھوڑ دیا ہم نے شیخ عبدالقادر کے موائز کو ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھ دیا صرف اس کو گیرمی دینے والا پیر سمجھ لیا اس کے نام پر ہمیں لوگ گیرمیاں دیتے ہیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کا نام کھا تک تم آج فرقوں میں پھنس گئے ہو اچھے اعتقاد کے اعتبار سے تو بریلوی ہو لیکن بعض اس قسم کے لوگ کہ اس میں اتنا غلو انہوں نے کیا کہ انہوں نے حفظ مراتب کا لحاظ بھی چھوڑ دیا اللہ اور بندے کے درمیان بھی فرق ختم کر دیا تو مذائب میں نہ اُلڑو مسالک میں نہ اُلڑو اپنے اولیاء اللہ کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو تب اگر کوئی ان کے نام پر تمہیں دے بھی دے تو تم کھاتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہو کوئی کام بھی تو تم نے کیا ہے ہٹے کٹے کام بھی کچھ بھی نہیں نہ میند نہ مزدوری کھانے راو چوری تو ساکے ہوئے بجگوری اگر آج کے پیر آج کے مشایخ ان اکابر کی تعلیمات کا درس دینا شروع کر دیں تو ان کے خیال کے مطابط ان کی یہ چلتی ہوئی دکانداری بند ہو جائے اس لیے پیرانے پیر کا درس نہیں دیتے اپنی درگاہوں میں مولویوں سے اور درس دلواتے ہیں اور باتیں ہیں میں نے بڑی درگاہیں دیکھی ہیں اپنی درگاہ بھی ہے ہمیں بہت بچاری دیکھی ہیں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ایسی باتیں جس سے کھچ کھچ کے لوگ بس صاحبِ مزار اور جو موجودہ پیر صاحب آنے ہیں ان کے ساتھ نتھی ہوتے جائیں بس ان سے چمٹتے جاؤ ان کو پیسے دیتے جاؤ بھائی کیوں دیتے جائیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کی خدمت کیا ہے ان کی باپ دادا کی خدمت ہے انہی کی کیا ہے ذاتی خدمت کیا ہے ہمارا کو پیسہ حرام کا ہے پہ ان کو دیتے جائیں سمجھائیں تو کم از کم سوچو دیدنے والے بھی سوچیں کہ ہم کن کو دے رہے ہیں اور کیا یہاں ہو رہا ہے کیا کوئی غوثبہ کی تعلیم عام کی جا رہی ہے یا صرف یر بھی منائی یر بھی منانا کوئی سنت تو نہیں ہے کوئی فرض تو نہیں ہے کوئی واجبت نہیں ہے جس کو آپ نے فریضہ سمجھ رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایشو بنا کر لوگوں سے جمع کرنا پیسہ اور لوگوں کے خدمات حاصل کرنا اس کو ذاتی اپنی تعمیر اور مربوں میں اور ذاتی پرابٹی بنانے میں خرج کرنا یہ غوث پاک سے بددین یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شریعہ ایسی ہے جو پیروں کی عزت افضائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہے تو انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں خود پیر ہو کے میں نے خود ان کو دیکھا ہے میری ملکات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی دوہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے تو ان کے پاس میں نے دیکھا ہے ایک وہ بوڑی سی عورت آئی اور پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں یوں اٹھا کے پڑے پھینکے کہا نہیں بی بی اللہ کوئی لو مانگ پیر کے کر سکتا ہے یہاں بھی جل میں تقریر کر کے گئے نا ایک بار ہی بلائیا دوبارہ انہوں نے بلائی نہیں ہے محفلے نات میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی تقریر کی رکھیوی تھی کم از کم پچیس تیس ہزار مجمع تھا پورا سٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا اس کے بعد یہ تارہ جمیع صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا مریدوں نے بلائیا انہوں نے کہا تسی کہیں تو پیر دینے نہیں سارے پیر لےاؤ نا بارش کرو نہیں دینے نا جے لے لو اوڈی مرضی جو دے گا اسی لیے تو کہتے ہیں آخری وقتی جو وہ بھی ہو گیا سی یہ ہو گیا سی وہ ہو گیا سی اگر وہ بھی ہو گیا سی پھر تو اڈی بزرگیش کمی ہے کہ تو اڈی اولاد بھی ہو گیا تو اڈی سیسلیج بھی ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا ہے پیر تو اسی لیے کہہ جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے مریدوں کو چھوڑ دیں اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ شیخ عبدالقادر جرانی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ایک واقعہ جی وہ ایک دفعہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو اسمان سے آواز آئی ایک روشنی ظاہر ہوئی عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا اب کے بعد کوئی نماز ہے نہیں جو مرضی کر تو انہوں نے پڑا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو وہ شیطان تھا چیخ بار کے غیب ہو گیا شیخ عبدالقادر جرانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی میں میری کی احسیت ہے تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جرانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر اولیاء اللہ میں نے بہکا دیا ہے اسی بات کے اوپر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو انہیں دوسرا وار کیا ہے میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجیننگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو ستر غوث تھے جن کو شیطان نے اونہ مو کر کے دوزر میں بچایا ہے ان کے لاکھوں مرید کی در گئے ست اکتر ہی چو ایک کی بچیا ہے جے ستر ہوں تو شیطان لیا گیا جے تیس سانوں کے پتہ ہے تو سی جیڑے پیر ساڑے بنا آرے ہو انہوں نے کیوں نے اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو بنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے اور یہ آلہ حضرت نے خود لکھا ہے آلہ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت اوہ تے چند چڑے ہیں چڑ گیا چند بیت و خلافت کتاب ہے آلہ حضرت کی وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بائزید بستامی کا کال ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے یہ محض باطل ہے تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک وہ کہتے ہیں تو یہ آلہ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بائزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاک ہیں تو ہم بزرگوں کی گستاک ہیں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں میں آلہ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے تو کلمہ پڑھ لیں پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی سورہ توبہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اس بیعت پر خوشیاں مناؤ سر جب میری بیعت ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں چھوٹے مڑے بوٹے پیر کیوں پڑھا جنرم روٹی دیکھے پالنا پہ جائے میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد آلہ کہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوا ہے کہ مریدین کے نظرانوں کی برکس ہے اور وہ سچ بھی ہوگا یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد یہ تو پچھارا پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے پیچھے لکھا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے اس مزار کے اوپر جو سارے معاملہ چال رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے یہ سچائی ہوگی یا پھر خدا کے لئے آپ لکھو حاضر من فضلی ربی حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جبکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا جس کو عاصر بن برخیہ کہتے ہیں یہودی مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے قرآن میں نام نہیں آیا تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی انہوں نے کہا حاضر بن فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت زکریہ علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے سورہ العمران میں آتا ہے بے موسمی پھال وہاں پڑے ہوئے ہیں حضرت زکریہ کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے ہیں حضور نگاہ مرشد ہے تو عدید وعمادی برکت ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے اگر حضرت زکریہ نے بھی کہا کہ میں تو انہوں سے کہایا سی تو میری مرید نہیں تیری جنت میرے بگئے ڈریکٹر اللہ تک پہنچ رہی ہے نہیں جب انہوں نے بات سنی چھپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے میں بھی بے موسمی ہوں اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یاکوب کا وارث بنے یہ خان کا ٹیمپل آف سولیمن یہ جو خان کا ہے ہیکل سلمانی اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے اے توڑے لے گدی نشین نہیں نبی جو توحید سکھائے جو اولاد یاکوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا اللہ نے ان کو بڑاپے میں وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں میرا بال سفید ہو چکے ہیں سر چمک اٹھائے سفیدی سے میری بیوی بھی بانج ہے میں بڑا لاغر ہو چکا ہوں پھر بھی مجھے اولاد دے دیں دے دی اللہ نے ٹھیک ہوگا جی